گھر سے نکلتے ہوئے والدہ سے تھپکی لینا نہیں بھولتی بٹی صاحب یہ میری دوسری تھپکی ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں میرے ابو ایک آفیسر تھے اور جب ریٹائر ہوئے تو وہ چھ ماہ بھی ریٹائرمنٹ ایک سے اپنی اپنی کر سکے اور وہ دائیڈ آپ بھی جانتی تھی آپ کی اپنی زندگی میں بھی شادی کا سکھ نہیں ہے تو پھر بھی دو بار اس میں سے کیوں گزری سوال مزے کا ہے کاش یہ سوال والدہ سے کرتے ہیں کیونکہ میں ان کو کہتی تھی میں پروگرامز میں کہتی تھی کہ میری قسمت میں ابھی شادی کا سکھ نہیں آنا ہر ایک وقت ہوتا ہے میری اممہ کو لگتا تھا نہیں تو کلی رہ جائیں گی تیرا کی بنے گا تو میں یقین کریں کہ اپنی خالہ ہے امریکہ میں اور والدہ کی ملی بھگت سے میں نے گھٹنے ٹے گئے صاحب کی خواہش تھی کہ پہلے حج کرنا ہے حج مکمل ہو گیا اور جیسے وہ سنے ہر چھ ماہ کے بعد جاتے تھے کہ وہاں پہ وہی پہ اللہ انہیں رکھ لے لیکن ڈیتھ ان کی جدہ میں ہوئی میری وجہ سے صرف یہ پوسیبل ہو سکا کہ میں نے ان کے کفیل سے رابطہ کیا وہاں پہ بھی ان کا بزنس تھا اور وہ کینیڈین بھی تھے پھر ان کے گھر والوں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں مکہ یا مدینہ میں جگہ ملے آپ نے اپنی دوسری شادی کے وقت کہا تھا کہ آپ نے مبارک ساتھ دیکھ کر ہی شادی کا فیصلہ کیا ہے تو کیا آسٹرالوجرز کے اپنے علمی اندازے بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں دیکھیں اس وقت میں بہت ساری پروبلمز چل رہی تھیں پیپر ورک اپ بہت ایشو تھا میری جو پچھلی ایک فائل تھی خلا کی وہ فائل کھو چکی تھی اس دوسرے نکاح کا اندراج ہونا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا تو اس وقت کے نکاح میں جو آسانی ہونا اور اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے میرے لیے اس وقت آسانیاں کی میں کہتی ہوں کہ جس طرح وہاں پہ یہ واقعہ جو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے میرے میں آسانی کی ان کو وہاں پہنچانے کی اور میرے واپس آنے کی اس میں اس سارے رب میں کیا اس کی حکمت ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ایک خوف میرے اندر یہ ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ انسان غائب ہو جائے گا کیونکہ میں اپنے اس ماریج ہاؤس سے ڈرتی تھی لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح غائب ہو جائیں گے میں یہ بالکل کنفیس کروں گی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندازیں ہمارے لیے بہت صحیح بیٹھتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا جب ستارے اوپر سے عزمائش بناتے ہیں تو ہماری بھی اسی طرح ہی پکڑ ہوتی ہے میرے ہی ذائچے میں پرڈکشن تھی جب میں نے یہ علم سیکھا کسی سے متاثر ہو کے تو کسی نے میرے بارے میں پرڈکشن کی تھی کہ یا آپ کا خلا ہو جائے گا ڈیورس یا آپ بیوہ ہوں گی اور آپ سوچے میں سے دونوں ہی باتیں ہوئیں سامیہ خان گلبرگ میں واقع ڈیزائنر فرینڈ کے آوٹلیٹ پر آئیں اور اپنے لباس کے انتخاب میں دوست انہ کی بیٹی اور ڈیزائنر دانیا سے رہنمائی لی محسن صاحب یہ میری جو ماشاءاللہ جو پائنئرز میں سے ہیں اور جب ڈیزائنر اکا دکا ہوتے تھے تب انہ ہوتی تھی اس وقت میں یہ ان کی بیٹی ہے اور ماشاءاللہ بیٹی نے بھی کام سمال ہے ہمہ کے ساتھ تو انہ مجھے اچھا سا ڈریس چاہیے اپنے پرگرام کے لیے بتاؤ کیا بجے سجیسٹ کروں گی مجھے فرمل سمیں کی سمی فرمل مجھے سمی فرمل ایک لیکن باک سمی فرمل ایک لیکن باک سمی فرمل مجھے صرف ایک ایوینت آر ہے جس میں میں بہت ہی بھی نہیں پہننا چاہتی میری فزیک اکورڈنگلی مجھے سف سجیسٹ کر دو مجھے کیا پہننا ہے مجھے کیا بنا سکتے ہو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ پہ ایک لنبی یو گو فر لانگ شرٹ آرے واو سپاٹ آن تو تھوڑا سم پاسلٹس کے ساتھ کچھ ریزائن کر لے نیچے آپ تھوڑا سا اور کالر کیا دوگے مجھے ایوینت کس دن کا ہے ایوینت ہے ایوینت ہے ایوینگ میں ایوینگ میں ہاں ایوینگ ہے شرارہ میں کہی تھی کہ آپ اپنی لمبی شرٹ کے ساتھ ہم شرارہ کر لیں اور ساتھ ہم چادر کر لیتے ہیں چادر بھی ساتھ کر لیں تو بہت ہیوی تو نہیں ہو جائے گا ہم بس جاما وائی یوز کر لیں تو جاما وائی کی چادر سوئیسے ونٹر کے لیے پروپیٹ بھی ہو جاتی ہیں سامیہ خان سے فیشن اور ان کے سٹائل سنس کے بارے میں بھی گپ شپ ہوئی آپ ان اسٹرالوجرز میں سے ایک ہیں جن کی فین صرف خواتین ہی نہیں ہیں مرد بھی ہیں اپنی سٹائلنگ کے لیے کس کو کنسلٹ کرتی ہیں مجھے کوئی گرومنگ کلاسز دیتا ہوگا ایسا نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں تو مجھے فیوزن میں مزہ آتا ہے میں بہت سیمپل ڈرسنگ کی بلیور ہوں اور اس کو میں کسی چیز کے ساتھ ڈیکور کر دیتی ہوں ایکسیسرائز کے ساتھ جو ہے جسے ٹرڈیشنل کپڑے مجھے بائے کرنے ہوں تو اس سے خوبصورت جگہ نہیں میرے پاس ہے لیکن جو میرے سیمپل ڈرسنگ ہوتے ہیں میری اپنی بھی کلیکشن موجود ہے تو میں خود بھی اپنے کپڑے سٹچ ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے حساب سے کیونکہ مجھے میں بلیو کرتی ہوں کہ اپنے جسم کے حساب سے کپڑے کو پہنیے لکیر کے فقیر نہ بنیے آپ ٹرینٹ سیٹر بنیے آپ ٹرینٹ فالور مت بنیے اور اللہ کا شکر ہے جب مجھے خوشی ہوتی جب میں دیکھتی ہوں لوگ مجھے کاپی کر رہے ہیں بعض لوگ نکل پہ دکھی ہوتے ہیں میں خوش ہوتی ہوں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اپنی عمر چھپانے کے لیے شوخ اور چنچل رنگوں میں جھل ملاتی ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کتنی پیاری بات کی آپ کو بتا ہے میں اپنی دادی کو شاپنگ پہ لے کے گئی دادی کو تو میری دادی کو جب وہ شاپ کی پر کپڑے دکھا رہا تو میری دادی کا مون خراب ہو گیا ایک کی بڑیاں لے رنگ دخانہ پہ ہیں تو سر میرا دادی والا دل ہے اور دل تو بچہ ہے جی بچپن سے مجھے وائبرنٹ کلرز میری کمزوری ہیں مجھے شوخ رنگ اچھے لگتے ہیں میں کبھی عمر کا کمپلیکس نہیں کرتی کہ مجھے عمر چھپانے کے لیے کچھ کرنا ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے عورت کی عمر وہ جو نظر آئے اب آپ گیس کریں کیا عمر ہے مجھے ایک بر یاد ہے میرا جی نے مجھے کہا کہ مجھے ذائچہ میرا بنا دے تو میں نے کہا میرا جی آپ کا ڈیٹ آف یئر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایٹی نائن میں نے کہا میرا جی میں لیپ ٹاپ بھی گھر بھولائی ہوں سامیہ خان پروگرام کے ریکارڈنگ کے لیے جی این این ٹی وی کے دفتر آئیں سامیہ خان سے خوشگوار گپ شپ بھی ہوئی سامیہ جیے بتائیں دو ہزار بائیس میں پاکستان کے لیے ستاروں کی چال کیسی ہے یہاں سے ٹوینٹی ٹوینٹی اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے ابھی تو دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس میں تو ہمیں امن نظر آتا ہے دو ہزار بائیس میں بھی بہت ریپیڈ چینجز ہیں عورتوں کے لیے بہت اچھا سال ہے پاکستان کی عورتوں کو میں بلکہ کہوں گی کہ سکتو اپنی پوری انرجی کے ساتھ سامنے آئیں اپنے آپ کو منوائیں کیونکہ وینس کا سال ہے یہ اور خوبصورتیوں کا سال جسے ہم کہہ سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ بزرگوں کا خاص خیال رکھیں اسی طرح جو بزرگ سیاستدان ہے وہ بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں کچھ خطرات موجود نظر آتے ہیں کچھ اس طرح کے حادثات ہو سکتے ہیں ایک درمیانی عرصہ آئے گا جس میں نیچرل کلامیٹیز کا خطرہ ہے لیکن بہت تیز چلے گا دھارہ چینجز بہت تیزی سے آپ کے سامنے آنے لگیں گی اور سیاست میں اب جو کارڈ چھانٹ ہوگی جو سکروٹنی ہوگی یہ وہ اصل اچھی سیاست ابر کے اب سامنے اس کے بعد لائی جائے گی جس کو آپ کہہ دیں گے کہ ڈیٹی پولٹکس ختم ہو جائے گی عمران خان دوزار بائیس کا سال مکمل کرتے نظر آ رہے ہیں ابھی بھی خطرہ موجود ہے میں تک جو ہے ابھی پھر ان کے ایک اوپر ہٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر مجھے اولی ہٹ اتنی خطرناک ویسے لگ نہیں رہی ہے ان کے خلاف سکینل بنانے کی کوشش بہت ہو سکتی ہے لوگوں میں بہت مایوسی ریگی میں اور ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو ایک اور آپ کے آگے نیا ایک سیاسی انڈھاچہ کھڑا کر دیا جائے سال دوزار بائیس میں اوورال کون کون سے رجعانات دیکھے جائیں گے جس طرح ہم نے پچھلے دو سالوں میں تین سالوں میں مقابلہ کیا ہے دوہزار بیس اور ایکیس میں اس کی نسبت اٹلیس کچھ سفوکیشن کم ہو رہی ہے اس سال میں لوگوں میں گرومنگ کے رجحان بہت بڑھیں گے جو ہے ایک وینس کا سال آ رہا ہے تو اللہ کرے کہ زمین پہ خوبصورتیاں سبزہ یہ سب کچھ اللہ گرو کرے اس وقت میں جو ہے چیزیں دوہ